السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد اقصہ کا یہ منظر پہلی 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 بار پیش کیا جا رہا ہے یہاں کوئی بھی نہیں آیا ہم دیوار کے باہر اور دیوار کے اندر چار کارٹر پھر کے پیدل پیدل تقریباً ہمیں تین چار گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے ہو گئے اور ابھی مسجد پھریں گے اور یہ پہلا گروپ ہے جو پورا پیدل گھوم رہا ہے یہ سامنے دیکھیں کبت سخرا اور مسجد قبلی کا یہ اکثر لوگ یہاں سے آتے ہیں گاڑی میں لے کے اس طرح چلے جاتے ہیں یہ پورا القدس کا منظر اور یہ سامنے جو ہے جبل زیتون یہ دیکھیں تور پہار جہاں عدد عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج جب نیچے ہوں گے تو اوپر جا کے وہاں دعا کریں گے اور ذکر کریں گے اور جب وہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر نیچے تشریف لائیں گے اور پھر مزید اقصہ میں تشریف لے جائیں گے یہ ویسٹرن وال کی انٹری ہے بس اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ویسٹرن وال ہے دیوار گریہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مزید قبلی کا یہ آخری کونہ جو کھڑکے لگی ہوئے اور یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں عام لوگوں کا گزرنا ممنوع ہے صرف اہل یہود یہاں سے گزرتے ہیں یہ پچھلا حصہ ہے جہاں ریم لگا ہوا ہے عام طور پر گروپ یہاں نہیں آتے کوئی بھی نہیں آتا ہم وہاں وہاں سے گزرے ہیں جہاں تو ہم نہیں گزرے بھائی ایسا ہوا ہے آج الحمدللہ اور یہ ساتھیوں کی حمد ہے بھائی جی آپ بتائیں آپ کو کمنٹس کریں اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ پورا دن یہی چاہتا لیں آپ کے نولوج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہمارے میں بھی تو آٹومیٹکری ہو رہا ہے جی شفیق بھائی آپ بتائیں آپ بتائیں کچھ ابھی جو واک ہوئی ہے ماشاءاللہ ورث کرتی ہے میری مچ ورث کرتی ہے اور درمی بھی ہو رہی ہے بچے بچے ہمارے ساتھ ہمارے پاس بچے بھی ہیں ہمارے پاس ویریز بھی ہیں انکل آنٹی بھی ہیں ان کی حمد کو سلام ہے کہ وہ اتنی ایوارڈ دینے چاہیے ایوارڈ دینے چاہیے چلیں جی اور باہر نکلتے ہیں ایک اور چیز دکھاتے ہیں باب المغاربہ اندر سے تو دیکھا ہے آپ نے لیکن یہاں سے دیکھنے ہی ہے یہ دیکھیں ہم باہر نکل رہے ہیں یہ دیکھیں جی جو دور سے ہمیں نظر آتا تھا ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہاں سے اوپر سے ہم دیکھتے تھے لیکن آج یہاں بالکل قریب دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہیریٹیج ہے آسار قدیمہ ہے یہاں حضرت داہود علی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں اس طرح اس کو سمال کے رکھا ہوا ہے اور وہ دیکھیں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں اس پر یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جب باقاعدہ حضرت دعوت علیہ السلام رہا کرتے تھے ان کی قبر اس طرف ہے اوپر پیچھے کی طرف وہاں اور رہا یہاں کرتے تھے یہ ہے جی دیکھیں جی مزید اقصہ قبلی کا بلکل قبلہ روک آپ یہ دیکھیں یہ اس کے پیچھے جو ہے مسلم اروانی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبلی ہے اور یہ مزید قدیمی ہے جہاں سے حضرت سلمان علیہ السلام کے جناتوں نے فانڈیشن کھڑی کی تھی یہ قبلی اور یہ قدیمی جو نیچے اترتی ہے جسی طرح قدیمی موسک یہ نیچے اترے قدیمی موسک ٹھیک ہے نیچے آپ دیکھیں گے وہ کھڑیاں نظر آ رہی ہیں قدیمی موسک اور یہ پورا دروازہ ہے یہاں سے دروازہ تھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم اروانی یہ سارا مسلم اروانی ہے اور یہ مسلم اروانی امیوی دور کی تعمیرات ہیں یہاں رہا کرتے تھے اس کے آثار قدیمہ ہے امیوی دور کی بنی امیہ کے دور کی یہ تعمیرات ہیں آثار قدیمہ اور یہ مسلم اروانی ہے اور یہ ہزاروں ہزاروں سال پرانا قبرستان اہل یہود کا ایک قبر کم سے کم دو دو میلین پونڈ کی یہ وہ کھڑکی ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل ملا کرتے تھے بغیر حساب مسلم اروانی میں نے بتایا نا یہ مسلم اروانی کے اندر یہ جگہ ہے اور یہ کھڑکی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قریب کر کے تاکہ یہ وہ کھڑکی یہ حجرہ گوشہ اس کے اندر یہ کھڑکی ہے جی بتائیے دور صاحب اتنی لنبی واک کبھی آپ نے کی ہے اور آپ کے لئے کوئی نئی واک ہے کیا وجہ ہے نہیں الحمدلہ بڑوں سارے کے جو چھوٹے بھی ہیں موسمیت آج میں سارے ماشاللہ سپورٹس میں کرکٹر ہیں ساری زندگی کرکٹر کھیلی ہے ابھی بھی سپورٹس کے اندر انہیں تو ماشاللہ یہ کیا ہوگا پیسے میں کہ ابھی آپ اتنا ہور چال لیں گے تو اس سے کیا ہوگا رائٹ سائیڈ رائٹ 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 بی واکنگ رائٹ آپ اتنا ہور لے جائیں گے تو کیا ہوگا بڑے خواتین کی عمت ہے بچوں کی بچوں کی تو ماشاللہ وہ تو داد کے قابل ہیں بھائے اگلی دفعہ کا جو قافلہ ہے نا اس کو چیلنج ہے اگر وہ میرے ساتھ اس طرح وک کریں گے تو ان کے لئے چیلنج ہے لیجئے جی بلکل قریب آ چکے ہیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا نا حضرت سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ دیکھیں جی یہ حضرت سلمان میں قریب کرتا ہوں دیکھیں جی یہ دیکھیں جی تاکٹر مامسل صاحب حضرت سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبریں ہیں بتایا جاتا ہے کہ باقی انبیاء علیہ وسلم کی بھی ہے اور ستر انبیاء علیہ وسلم یہی مدفون ہیں یہ جگہ اور نیچے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کے لئے چھوڑتے ہیں اگلی دفعہ آگے چلے اور دکھاتے ہیں اور چیز آئیں جی اور دکھاتے ہیں آپ کو جو آپ لوگوں کے شکوہ تھا نا اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں آپ ادراد نے اعتراض کیا تھا کہ ملکہ بلکیس کا محل یا تخت یہاں کیسے آگئے تو تخت تو میں نہیں کہہ سکتا محل کہہ سکتا ہوں وہ جمن کی رہنے والی تھی بالکل رہنے والی تھی سو فیصد لیکن وہ یہاں آئی تھی وہ یہاں آئی تھی اور آنے کے بعد روایتوں میں اور تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی حضرت سلمان علیہ السلام سے ہو گئی تھی تو یہ ان کا وہ محل ہے یہ جو غار دیکھ رہے ہیں یا جو محل دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑی ہے اور یہ ہزاروں ہزاروں سال پرانا ہے یہ یہ تو ساری دنیا یہ مانتی ہیں آقی ہم نیچے نہیں جا رہے ہیں ہم تھک جائیں گے اس سے نیچے نہیں جا رہے ہیں اور آئندہ پھر نیچے جائیں گے اور یہ محل اندر سے آپ کو دیکھائیں گے آج کیونکہ کافی لمبی واک ہو گئی ہے آپ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنی لمبی واک کی ہے اور ہم پیدن ہیں گاڑی نہیں ہے نبر سے ہمارے پاس یہ دیکھیں چیزیں یہ ملکہ بلکیس کا جو محل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کہاں ہیں آپ پوچھیں گے بیت المقدس کے بلکل بیت المقدس لیف پہ ہے اور اس کے بلکل سامنے اور یہ سامنے جبل زیتون ہے اور ہم یہاں بلکل نیچے اور بھی نیچے اتر سکتے ہیں یہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو پیشتے پر دکھائی تھی اور انبیاء علیہ السلام ستر سے زائد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں جن کو شہید کیا گیا تھے یہ دیکھیں جی میں اوپر چاڑا ہوں اور باب الرحمہ کا گیٹ بتا دے تو آپ کو کہاں سے راستہ ہے دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر میں نے بنائی تھی ویڈیو یہ بوجھ رہا ہے ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کیجئے گا اگر پسند نہیں آتی تو پھر بھی بتائی گا لکھ کر دیجئے گا تاکہ میں پھر مزید اس کو بہتر سے بہتر بنانی کچھ کروں